اسلام علیکم 47 نیوز ٹوڈیو میں خوش آمدید میں ہوں افضا فاروق سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز قصور میں ڈکیت گینگ کے پانچ ارکان گرفتار اے ایس پی ازر جاوید کی سربراہی میں دانت ہے شیخم پولیس کی کاروائی ڈکیتی اور رہزنی کی وارداتوں میں ملوث پرویز اور فلمبو ڈکیت گینگ کے پانچ ارکان گرفتار مولزمان کے قبضے سے تین موٹر سائیکل ایک لاکھ روپے اور اسلحہ برامد دوران تفتیش شیخم اور اس کے گرد و نواح میں متعدد سنگید بارداتوں کا ان کے شاف مزید تفتیش جاری ڈی پیو سوہ بشرف کی دانت ہے شیخم پولیس کو شاباش آج 47 نیوز کا محکمہ ایڈکیشن ویزٹ نئے آنے والے سیو ایڈکیشن قصور سے ملاقات کی ان کے ڈسٹرک قصور تایناتی پر چارج سنبھالنے پر مبارک بات ان سے قصور ایڈکیشن پر بات چیت ہوئی جس پر انہوں نے کہا کہ میری پوری کوشش کے ساتھ ایڈکیشن کا نظام مزید بہتر کروں گا ان کے ساتھ افتخار حسین طوصم صاحب پی اے ٹو سی او صاحب سے بھی ملاقات ہوئی جو کافی عرصے سے ڈسٹرک قصور میں اپنے ذمہ داری سر انجام دے رہے ہیں افتخار حسین طوصم صاحب نے کہا کہ مجھے جو بھی ایڈکیشن پر سی او صاحب سے ہدایت ملیں گی میں اسے ہر صورت میں پورا کروں گا ایس ای قصور اور ایکسین کوٹ رادا کشن کے ہدایت پر ایس ٹیو سب دویزن راجہ جنگ محمد ریاض کی سروراہی میں بجلی کے خلاف بڑی کارروائی مہر محمد دوید احمد کی ریپورٹ کے مطابق ایس ٹیو لیس کو سب دویزن راجہ جنگ محمد ریاض نے اپنی ٹیم ایل ایس محمد افصل ایل ایس نواز احمد چیکنگ ٹیم انچارج محمد مقبول حافظ یونس ایم اے آئی اویس بھٹی راو اصد محمد شرافت سمیت دیگر ملازمین کے ساتھ ٹاسک فورس کے حبرہ بجلی چوروں کے خلاف گرینڈ آپریشن کرتے ہوئے درجن و بجلی چوروں کو بجلی چوری کرتے پکڑ لیا ایس ٹیو لیس کو سب دویزن راجہ جنگ محمد ریاض نے گفتگو میں بتایا کہ پکڑے گئی بجلی چور میں لائنوں سے بجلی چوری کر کے بہک بے گو لاکھوں کا نقصات پہنچا رہے تھے بجلی چوروں کے ساتھ کسی قسم کی ریایت نہیں کی جائے گی مزید کہاں کہ بجلی چوروں کے خلاف کاروائیہ ایس ای کسور اور ایکسین کوٹ راداکیشن کے خصوصی ہدایت پر کی جا رہی ہے اور بجلی چوروں کے خاتمے تک جاری رہے گی پکڑے گئے بجلی چوروں کو تاسک فورس نے بوکے پر گرفتار کر دیا اور تھانا راجہ جنگ میں ایف آئی آر درچ کر کے حوالات میں بند کر دیا گلشن راوی پولیس کا سٹے وازوں کے خلاف ایکشن بارہ ملزمان گرفتار ڈی آئی جی اپریشنز افصال احمد خوصر کے ہدایت پر کمار وازوں کے خلاف کریک ڈاؤن گلشن راوی پولیس کے کاروائی نوناریا پولی گلشن راوی سے بارہ سٹے واز گرفتار ملزمان بزریا تاش چوہ کھیلے میں مصروف تھے سٹے واز کاشف آقب منظور ریاض اقبال شہزاد خالد طاہر اشفاق مبارک عابد اور افضل گرفتار ہونے والوں میں شامل ملزمان کے قبضے سے داؤں پر لگی اکلاکہ ٹارہ ہزار چھ سو ساٹھ ارمین کی رقم اور دیگر سامان برامد ملزمان کے خلاف مقدمہ ترچ مزید تفتیش چاری ایس ایس پی اقبال ٹاؤن ڈاکٹر امارہ شیرازی کے ایس ایچو کلشن راوی انسپیکٹر شہزاد رزا اور پولس ٹیم کو شاباش ٹی ٹوانٹی کرکٹ میچ پر جوا لگانے والے دو ملزمان گرفتار مغلپورہ پولس کے کاروائی ملزمان عبو بکر اور بجاہت گرفتار ملزمان پاکستان با مقابلہ انگلین لینڈ انٹرنیشنل ٹی ٹوانٹی کرکٹ میچ پر جوا لگا رہے تھے ملزمان کے قبضے سے ہزاروں پینکٹیوں ڈیوائسز برامد ایس پی سیول لائن آوی شفیقی مغلپورہ پولس ٹیم کو شاباش قصور دانت ہے شیخم پولس کی کاروائی دکیتی اور احزنی کے متعدد وارداتوں میں ملوث خطرناک دکیت گینگ کے پانچ کاریندے گرفتار قصور میں ڈی پیو سوہی بشرف کے ہدایات پر دانت ہے شیخم پولس نے کاروائی میں خطرناک دکیت گینگ کا سرغنہ چار ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا ملزمان کے قبضے سے نکتی رقم موٹر سائیکل اور نجائز اسلحہ برامد دکیت گینگ کے سرغنہ پرویز الفرلمبو نے اپنے دیگر ساتھیوں پر مشتمل ایک گینگ تشکیل دے رکھا تھا ملزمان انتہائی خطرناک ہے جو مضاہمت پر فائر مارنے سے بھی گریز نہیں کرتے ملزمان رہزنی اور ہاؤس روبری کی وارداتیں کرتے تھے محمد ارشاد نے اپنی ٹیم کے ہمرا پیشاورانہ صلاحیتوں کو بروے کار لاتے ہوئے دکیت گینگ کو گرفتار کیا ملزمان نے دورانے تفتیش درچن کے قریب وارداتوں کا انکشاف کیا جن سے مزید تفتیش جاری ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز اور اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور یوٹیو پر بھی جوائن کر سکتے ہیں موسیقی